السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بہت مشہور اطراز چار شادی کی اجازت عورتوں کو کیوں نہیں ہے ہر موڑ پہ اطراز کیا جاتا ہے مردوں کو چار شادی کی اجازت ہے عورت کو چار شادی کی اجازت نہیں ہے پہلے تو اس اجازت پر ہی بات ہوتی ہے لیکن یہ اطراز کا دوسرا انگل ہے کہ اگر ہے تو پھر عورت کو کیوں نہیں ہے آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ لوگ ایک شادی کرتے تھے اور آ کر کے اسلام نے اس کو دو اور تین اور چار کر دیا صورت یہ نہیں ہے صورت یہ ہے کہ لوگ بہت شادی کرتے تھے چار کرتے تھے پانچ کرتے تھے آٹھ کرتے تھے دس کرتے تھے بارہ کرتے تھے پندرہ کرتے تھے اور پیچھے چلے جائیں تو وہ گپیوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے گا اور رانیوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے گا ہاں مہارانیوں کی تعداد آپ دیکھ لیجئے گا ہاں اور کیا کیا جو کیا نام سے لونڈی کو پتہ نہیں کیا ہندی میں کہتے ہیں بہرحال داسیوں والا سسٹم بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ سارا جب آپ دیکھیں گے نا تو اس میں بہت لمبی لمبی تعداد ملے گی تو بہت سب کو چورا تھا بہت زیادہ تھا اسلام نے چار میں محصور کیا ہے یعنی دس تھا بارہ تھا چودہ تھا پندرہ تھا بیس تھا بہت تھا اسلام نے شادی کی استعداد پر روک لگا دی کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے صرف چار کر سکتے تو صورت یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک شادی کرتے تھے اسلام نے اس کو ایک دو تین چار کر دیا صورت یہ ہے کہ لوگ آٹھ کرتے تھے دس کرتے تھے اسلام نے اس کو چار کر دیا پہلے یہ سمجھئے پھر چار کی گنتی کو باقی رکھا اور اس گنتی کے لیے کنڈیشن لگا دی یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ انصاف کر چکو خرچ کی طاقت وغیرہ وغیرہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو چار باقی رکھا اسلام نے اس میں خود عورت کا فائدہ ہے سماج کا فائدہ ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر ہر مرد دو دو تین تین چار چار شادی کرے یہ نہیں کہتا اسلام اسلام مگر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عورت ہو جس کو شادی کی ضرورت ہو وہ بغیر شوہر کے نہ رہے اور ایسا کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ کی اجازت دینی پڑے گی تو یہ تو صاف عورتوں کے فیور میں ہے صاف عورتوں کے فیور میں ہے کہ بھئی کوئی عورت سماج میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو بے سہارہ ہو جس کو شادی کی ضرورت ہو مگر اس کے پاس شوہر نہ ہو اسلام نے مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے کر کہ اصل میں عورت کے فیور کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی عورت سماج میں جس کو شادی کی ضرورت ہو وہ بغیر شوہر کے نہ رہے یہ اسلام کا عدیش ہے اور یہ اسلام کا مقصد ہے اب کسی سماج کو لگتا ہے کسی دھرم کو لگتا ہے کسی سوسائیٹی کو لگتا ہے کہ عورت بھی چار کرے تو اسلام اسے نہیں روک رہا ہے کسی سوسائیٹی کو لگتا ہے کہ نہ عورت چار کرے نہ مرد چار کرے اسلام اسے بھی نہیں روک رہا ہے اسے بھئی ہر سوسائیٹی کے لیے الگ الگ سسٹم ہوتا ہے مسلم سوسائیٹی الگ ڈنگ سے رہ رہی ہے اندو سوسائیٹی الگ ڈنگ سے رہ رہی ہے بودھیزم کی سوسائیٹی الگ ڈنگ سے رہ رہی ہے ان کے کپڑے الگ ہیں ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں الگ الگ ذات برادریوں کے کھان پین کا سسٹم الگ ہے رسم و رواج الگ ہے بہت ساری چیزیں الگ الگ ہیں اپنے اپنے ڈنگ سے کر رہے ہیں اس میں کسی پر کوئی آپتی نہیں ہے بنیادی حیثیت سے تو کسی سوسائیٹی کو اگر لگتا ہے کہ وہاں چار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ سوسائیٹی اس پر عمل کرے کسی سوسائیٹی اگر ایسا لگتا ہے کہ عورت کی بھی چار شادی ہونی چاہیے تو اسلام اس سوسائیٹی کو توڑی زبردستی حکم دے رہا کہ نہیں آپ ایسا کرو وہ سوسائیٹی ایسا کر سکتی ہے اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے یہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے اسلام نے یہ حکم اپنے ماننے والوں کو دیا ہے کہ بھائی آپ چار کر سکتے ہیں اور عورت نہیں کر سکتی ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کا دوسرا شہر بھی ہونا چاہیے تیسرا بھی ہونا چاہیے چوتھا بھی ہونا چاہیے اولادیں ایک اپنا ہو جائے اور تین شہر اپنی بیوی کے لیے آؤٹ ڈونٹ دیں اسلام اس کو زبردستی تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ نیا پیسہ مت کرو تو کسی کو اگر عمل کرنا ہے کسی بھی ڈنگ پہ تو عمل کرے اسلام کو فالو کرنے والوں کو یہ حکم دے رہا ہے اسی طریقے سے اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایک عورت کے چار شہر ہوں تو کتنے مسائل کریٹ ہوتے ہیں کتنے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں سماج میں پہلے ہی بے شہر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یعنی بہت ساری عورتیں ملیں گی جن کے پاس شہر نہیں ہیں یہی ریال ہے یہی حقیقت ہے آپ اگر پیٹ میں بچی کو مار دے رہے ہیں دودھ پینے کی عمر میں بچی کو مار دیا جا رہا ہے یا اس بچی کو کہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے کسی بھی سماج میں تو میں اس کی بات نہیں کرتا لیکن کسی سماج میں نارمل طریقے سے بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے بچی ہونے کی وجہ سے پیدائش کو آپ روک نہیں رہے ہیں تو ایسی صورت میں کسی بھی سماج میں عورت کی پیدائش نیشرلی فطری طور پر زیادہ ہوگی اور جب عورت کی پیدائش زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بے شوہر والی عورتیں بھی زیادہ ہوں گی جنگوں میں بھی مرد ہی زیادہ جاتے ہیں تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بے شوہر زیادہ ہوتی ہے اور مرد جو ہے بغیر بی بی کے نہیں ہوتا تو اس بنیاد کو جب آپ دیکھیں گے تو اگر عورت کو آپ چار کی اجازت دے دیں گے دو کی تین کی اجازت دے دیں گے تو یہ عورتوں کا نقصان ہے اس میں اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چار کی اجازت دیتے ہیں عورت کو تو پھر بچے کا باپ کون ہوگا کون ہوگا بچے کا باپ آپ کیسے تیع کریں گے آپ کہیں گے ہم ڈینے سے تیع کریں گے ڈینے میں جو لمبا پروسیزر ہے اس کو کیسے تیع کیا جائے گا لمبے پروسیزر کا جو خرچ ہے وہ کون اٹھائے گا پھر اس میں جو کرپشن ہوگا اس کرپشن کا آپ کے پاس کیا سالوشن ہوگا کیا حل ہوگا آپ نے ایک حل یہ کر لیا کہ سنگل پیرنٹ کا رواج دیا ہے سنگل پیرنٹ کے رواج میں آپ نے کتنا غلط کیا ہے عورت پر ڈبل بوجھ ہو گیا ہے عورت پر دورا بوجھ آپ نے کر دیا لذت لے کر کے ایک شخص غائب ہو گیا اس کو آپ نے نہیں تلاشا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یہ ذمہ داری عورت اٹھائے اور ڈبل اٹھائے باپ کی محبت سے آپ نے ایک بیٹے کو محروم کیا اس کے پاس صرف ماں والی ممتہ والی محبت ہے باپ والی محبت اس کو مل ہی نہیں رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہر مرد بچہ چاہے کہ نہیں وہ بچہ میں لوں گا تو پھر اس کا مناسب حل آپ کے پاس کیا ہوگا ہر مرد اگر بچہ چاہتا ہے کہ ہم کو ایک ہم کو ایک ہم کو ایک تو کیا آپ کے حساب سے عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین بنے گی عورت اپنے جنس کے لحاظ سے سیکسول لحاظ سے جلدی بڑی ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں تو جب عورت کا معاملہ ایسا ہو جائے گا تو سارے مردوں کو کیا وہ عورت طلاق دے دے گی یا سب پرائی عورتوں کے پاس جائیں گے کیا ہے حل تو اتنے مسائل ہیں اس میں اتنی دقتیں ہیں اس میں ایک عورت کی چار شادی میں جو آپ الزامی طور پہ بات کہہ رہے ہیں جن دقتوں کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ ان کا حل لے کے آئیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مقتصر انداز میں اس میں اور ساری بہت ساری باتیں ہیں مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی مقتصر انداز میں آپ نے کچھ پوائنٹس تو ضرور سمجھ لیے ہوں گے کہ ایک مرد کو چار شادی کی اجازت کیوں ہے اور ایک عورت کو چار شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو سب کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ